مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عرفہ نوز الحجہ 1444 ہجری میدان عرفات خطیب معالی الشیخ پروفیسر ڈاکٹر یوسف بن محمد بن عبدالعزیز بن سعید حفظہ اللہ موضوع اتحاد و اتفاق اہمیت ضرورت اور تقاضے ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق قیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو غالب بہت نوازنے والا ہے اس نے اجتماعیت کو نجات اور تفرقہ کو عذاب کا سبب بنایا اور اللہ پاک نے اتحاد و اتفاق اور محبت و یکجہتی کا حکم دیا اور ہر اس چیز سے منع فرمایا جس سے تفرقہ اور اختلاف جنم لے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود برحق نہیں ہم اسی سے امید بانتے ہیں اور اسی سے خوف کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ نے باہمی تعاون اور اتفاق کا حکم دیا اور باہمی نفرت اور جھگڑے سے منع فرمایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دلوں کو ایک اٹھا کر دیا حالتیں درست کر دیں اللہ نے آپ کو پیغام پہنچانے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور پیروکاروں پر اما بعد اے مسلمانوں اللہ کی اعتاعت کر کے اس کی شریعت کی پابندی کر کے اور اس کے حدود کی حفاظت کر کے اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے مسلح لوگوں میں سے ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یہ حدیں اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی کے حدود کی حفاظت میں سے یہ ہے کہ عبادتوں میں سے کچھ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ پھیرا جائے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے فرما روائی صرف اللہ تعالی ہی کی ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جو اہلِ توحید میں سے ہوگا وہ اہلِ ہدایت میں سے ہوگا اور اس کے لیے نجات اور قابلِ ستائش انجام ہوگا اللہ تعالی کا فرمان ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہوگئی پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ کو توحید کی گواہی مقرر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا بجوز اللہ تعالی کے کوئی اور معبود نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا چہرہ اور ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کے طرف لوٹائے جاؤگے اسی طرح اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اپنے اس قول سے مقرر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اپنے اس قول سے مقرر کی لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں لیکن آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے اس گواہی کا تقاضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کی جائے آپ کے حکموں کی تعمیل کی جائے آپ نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ان سے بچا جائے اور اللہ کی عبادت صرف اس طریقے پر کی جائے جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ان میں دن اور رات میں پانچ وقتوں کی نمازیں قائم کرنا ہے زکاة دینی ہے چلانچہ مالدار آدمی اپنے فقیر بھائیوں کے دلاسہ اور مفاد عامہ میں حصہ داری نبھانے کے لیے اپنے مال کا تھوڑا حصہ دے گا اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں ماہ رمضان کے روزے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالی کے حرمت والے گھر کا حج ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی نے کلوں پر جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے یہ ارکان اسلام ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کا روزہ رکھو اور اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے مومنوں اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے خطبے میں یہ بات تھی اے لوگو بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سنو نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سبا تقوی کی بنیاد کے سنو میں نے پہنچا دیا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے بیچ تمہارے خون مال اور عبرو کو تمہارے اس دن کی طرح تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس ماہ میں حرام قرار دیا ہے اسے احمد نے صحیح سنت سے روایت کیا ہے معلوم ہوا کہ زبانوں رنگوں اور نسلوں کا اختلاف فرقہ بندی اور جھگڑے کی وجہ جواز نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تو کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے دانش بندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں جن چیزوں پر زور دینے کے لیے بکسرت نصوص وارد ہوئی ہیں ان میں اتحاد محبت اور باہمی الفت کا حکم ہے اور جھگڑا تفرقہ اور اختلاف سے ممانیت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالی کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اور یہ کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اسی لیے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھا کر دیا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ تجھے کافی ہے اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا ہے تو ابھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے وہ غالب حکمتوں والا ہے اور اللہ تعالی نے تفرقہ سے منع کرتے ہوئے فرمایا بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے اور اللہ پاک نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد میں دن و دنیا کی درستی ہوتی ہے مسلحتیں پوری ہوتی ہیں بگاڑ ختم ہوتا ہے اس سے نیکی اور تقوی پر تعاون حاصل ہوتا ہے اس سے حق کو غلبہ ملتا ہے باطل پسپہ ہوتا ہے دشمن ناراض ہوتا ہے حاسدوں اور ٹوہ میں پڑے لوگوں کی کوششیں اکارت جاتی ہیں اور جب اتحاد ختم ہو جائے تو خواہشیں اور کینے داخل ہو جاتے ہیں ارادے متضاد ہو جاتے ہیں یوں حرام خون بہایا جاتا ہے معصوم مال حلال سمجھ لیا جاتا ہے حرمتیں پامال کی جاتی ہیں اور امت کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ترقی کرے اور اطاعتوں کی پابندی مشکل ہو جاتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے محبت اور حمدلی میں مسلمانوں کی مثال جسم کسی ہے کہ جب اس کے ایک عزو کو تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم شبے داری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس نے جماعت کو چھوڑ دیا اور اتحاد و اتفاقی قدر و قیمت کا پتا تفرقہ و اختلاف کے ان تکلیف دے اثرات سے چلتا ہے جو فرد خاندان اور معاشرہ پر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں یہاں سے شریعت میں ایسی حفاظتی زمانتیں اور ضروری قوتیں رکھی ہیں جو تقریب و تباہی کی اوزاروں کو اثر ہنداز ہونے سے روکتی ہیں کہ وہ معاشرے کو توڑ سکیں اس نے مضبوط بار بنایا ہے جو خاندانی سماجی ملکی بلکہ عالمی سطح پر اس کی عمارت کو ٹوٹنے اور اس کے ستونوں کو کمزور ہونے سے روکتا ہے یہی سے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور بے اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے اور اللہ نے فرمایا اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے اسی طرح اللہ نے اچھے اخلاقوں برتاؤ اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں اور انہیں رغبت دلائی کہ وہ سبر اور خطاؤں سے درگزر کرنے کے اخلاق کو اپنائیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپ اس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور سبر و سہارا رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے اتحاد کے حصول کے لیے شریعت نے سماجی خاندانی اور ایمانی رشتوں کو مضبوط کیا اس نے صلح رحمی کا حکم دیا زن و شو باپ بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق واضح کیے بقیہ تمام رشتداروں پڑوسیوں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتداروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابتدار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور رہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں غلام کنیز یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا اور حدیث میں ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور شریعت نے خیر پر تعاون کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو اور بری بات سے منع فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات موہ سے نکالا کریں جن کا مقصد صفوں میں تفریق پیدا کرنا ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عزا پہنچا دو پھر اپنے قیئے پر پرشیمانی اٹھاؤ یہیں سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اتحاد کو توڑنے کے لیے اور سماج کے بعض لوگوں کو بعض کے خلاف بھڑکانے کے لیے مختلف وسائل اور اسالیب میں جاری معانیدانہ پروپیگنڈوں سے بچیں اللہ تعالیٰ نے متعدد عبادتوں کو ایسا مقرر کیا ہے کہ انہیں اجتماعی شکل میں ادا کرنا ہے جیسے آج آپ لوگوں کا سرزمین عارفات میں اکٹھا ہونا ہے اور جیسے جمعہ اور جماعت کی نماز میں اکٹھا ہونا ہے اور جن چیزوں سے اتحاد حاصل ہوتا ہے اور جنہیں شریعت لے کر آئی ہے ان میں سماجی ہم اہنگی زکاة دینا وقف کرنا اور صدقہ نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور نہ شفاعت اور کافر ہی ظالم ہیں اسی لیے شریعت میں دو جھگڑنے والوں کو ایک دوسرے کی اخوت کی یاد دلائی ہے اور جھگڑے کے وقت سلح کی ترغیب دلائی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرا دیا کرو اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرزندوں کی اتحاد پر سنجیدہ تربیت کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تعقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہزگاری اختیار کرو اسی طرح حکمرانوں کے لیے سمو تعات بجالانے پر تعقید آئی ہے تاکہ اتحاد کا مقصد پورا ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی اور صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی پر پسندیدہ اور ناپسندیدہ حکم سمو عطاعت واجب ہے جب تک کہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا جائے اس میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں لوگوں کے دلوں کو حکمرانوں پر متحد کرنا ان کی عطاعت میں لوگوں کو رغبت دلانا ملک اور لوگوں کے احوال کی اصلاح میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کے لئے دعا کرنا ہے اور ہر چند کے تمام جگہوں پر اتحاد کا حکم دیا گیا ہے اور تفرقہ سے منع کیا گیا ہے لیکن موسمِ حج اور مقاماتِ شاعر میں یہ اور ضروری ہے حجی کو چاہیے کہ وہ ہر اس چیز یا کام سے بچے جو اسے اس کے مناسق کی ادائیگی سے پھیرے اسے چاہیے کہ وہ سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے اور ہر اس چیز سے بچے جو اس کے بھائی اللہ کے مہمانوں کے سکون و اتمنان پر اثر انداز ہونے والی ہو اے مسلمانوں اور صاحبانِ رسوخ و تاثیر امت کی اتحاد کی کوشش کر کے فتنوں کو بجھا کر اور ان کے دائیوں کو خاموش کر کے امت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیں آسانی پیدا کرو سختی نہیں خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ اور فرمایا تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی موافقت کرنا باہم اختلاف نہ کرنا لڑنے والوں کو جانوں کی حفاظت اور صلح کی کوشش کر کے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے اس کال پر عمل کرتے ہوئے اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل میں لاب کرا دیا کرو اور تم حق میں پرے پیروکار رہو یہ بہتر ہے اس سے کہ باطل میں تمہاری پیروی کی جائے اور جس نے اللہ کیلئے کچھ چھوڑا اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرمائے گا اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دینے کے بعد بلال کو حکم دیا تو انہوں نے آزان دی اور اقامت کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز قصر کے ساتھ دو رکعت ادا کی پھر انہوں نے اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نرمی کا حکم دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے لوگو تم سکینت و وقار کو لازم پکڑو اس لیے کہ نیکی تیز چلنے میں نہیں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو آپ نے تین رکعت مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء دو رکعت پڑھی جمع قصر کیا مزدلفہ میں رات گزاری فجر کی اولے وقت میں وہیں نماز ادا کی پھر دعا کی یہاں تک کہ اجالہ ہو گیا پھر منا گئے اور طلوع شمز کے بعد جمرت العقبہ کی ساتھ کنکریوں سے رمے کی قربانی کا جانور زبہ کیا اور سر کے بال منوائے پھر توافع حفاظہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر ایام تشریق میں رکے رہے اللہ کو یاد کرتے اور زوال کے بعد ہی ان نو جمرات پر رمی کرتے پہلے اور بیچ والے جمرہ پر دعائیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور افراد کے لیے رخصت دی کہ وہ منا میں رات نہ گزاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت منا میں تیرا تاریخ تک رکنا ہے اور یہی افضل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ تاریخ کو جلدی نکل جانے کی بھی اجازت دی ہے جب آپ حس سے فارغ ہوئے اور سفر کا ارادہ کیا تو آپ نے بیت اللہ کا تواف کیا اللہ کے حربت والے گھر کے حاجیوں آپ معزز مقام اور فضیلت والے زمانے میں ہیں اس میں گناہوں کی بخشش اور دعاوں کے سنے جانے کی امید ہوتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے حج میں روزہ نہیں رکھا تاکہ ذکر و دعا کے لیے فارغ رہ سکے اپنے لیے اپنے احبہ کے لیے جن کا آپ کے اوپر حق ہے ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے اپنے رب سے خوب دعا کی کہ اللہ ان کے احوال درست کرے اور انہیں حق پر متحد کر دے جنہوں نے آپ پر احسان کیا ہے ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے جیسا کہ حدیث میں ہے جو کوئی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے اسے اس کا بدلہ دو اور اگر بدلہ نہ دے پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو جن لوگوں نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے ان میں وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کے خدمت کرتے ہیں اللہ کے مہمانوں کی راحت کے لیے راتوں کو جگتے ہیں اور ان میں فہرست خادم حرمین شریفین ان کے ولی عہد اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اے اللہ اے حی قیوم اے صاحب جلال و اکرام ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تُو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق یاب کر اے اللہ تُو ہر خیر میں ان کا معین و نصیر ہو اے اللہ وہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے جو کوششیں صرف کر رہے ہیں ان پر انہیں بہترین بدلوں سے نواز اے اللہ ان کے امین ولی حید محمد بن سلمان کو بابرکت کر اے اللہ حاجیوں کا حج قبول کر ان کے معاملات آسان کر ان کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے ان کی طرف سے تُو ان کے لیے کافی ہو جا اللہ انہیں ان کے ملک صحیح سالم اور سرخرو لٹا کہ تُو نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کر دی ہیں اے اللہ مسلمان حضرات و خواتین کو بخش دے ان کے رشتوں کو جوڑ دے ان کے دل درست کر ان کے معاملات کا ذمہ لے لے انہیں ان کے ملکوں میں امن سے نواز انہیں متحد کر دے ان کی جانوں کی حفاظت فرما ان کی روزیوں میں برکت دے اور انہیں بہترین اقوال و عمال اور اخلاق کی توفیق دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس جس سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے